والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا نبی ربی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اس کے دس گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کر دیتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دعالم نور مجسم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے یہ سلسلے ہیں آج بھی اسی سلسلے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا بیان کیا جائے گا قرآن پاک کی آیات کے روشنی میں ہم نے ارز کیا تھا اور قرآن پاک کی نص قطعی اس بارے میں موجود ہے احادیث مبارکہ جو سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو بیان کرتی ہیں وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں تواتر کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کو روایت کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے سارے لوگ مل کر جھوٹ بول لے ہوں ایک حدیث اتنے سارے صحابہ نے بیان کی پھر اس کے بعد اتنے سارے تابعین نے بیان کی پھر اس کے بعد بھی وہ روایت اسی طرح چلتی آئی یا جو نفس مضمون ہیں جیسے ختم نبوت کا جو مضمون ہے یہ نفس مضمون ایسا ہے کہ اس کے بارے میں اتنی بڑی تعداد میں صحابہ اکرام پھر اس کے بعد ان سے تابعین پھر ان کے بعد تابع تابعین اور پھر اس کے بعد وہ اتنے تواتر سے وہ سلسلہ چلتا آیا کہ اتنی سارے لوگ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہی ہے اس بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی تعداد بلا مبالغہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے ان احادیث مبارکہ میں سے کچھ احادیث انشاءاللہ عز و جل عرض کروں گا یہ مختلف طلاقی احادیث ہیں ان کو مختلف کٹیگریز کے اندر جہاں تقسیم کر کے میں انشاءاللہ عز و جل پیش کروں گا پہلے وہ احادیث جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں اس مضمون کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ سب سے پہلے ارض کرتا ہوں حدیث مبارک روایت کیا اسے امام مخاری امام مسلم اور امام بیحقی نے سننے کبرامے اور امام احمد نے مسند احمد میں حدیث مبارک عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ مسلی و مسلو الانبیائی من قبلی کا مسلی رجل بنا بیتا فاحسنہو و اجملہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے کوئی گھر بنایا اور اس گھر کو بڑا خوبصورت بنایا بڑا حسین اور جمیل اور کمال والا بنایا مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی محل بنا لیکن اس کے ایک کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی لوگ آتے ہیں اس کے گرد گھومتے ہیں اور اس مکان کو بڑا پسند کرتے ہیں کہ بڑا خوبصورت مکان بنایا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ایک اینٹ کی جگہ ہے یہاں پر کوئی اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَلَّ بِنَا مَا ہی وہ اینٹ ہوں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں اس حدیث مبارک کے اندر ختم لبوت کے مفہوم کو جس قدر دل نشیم اور حسین انداز کے اندر بیان کیا گیا وہ بڑا واضح ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ایک گھر بناتا ہے اور وہ گھر بڑا خوبصورت ہے حسین و جمیل ہے آلہ پایا ایک کمال کو پہنچا ہوا لوگ اس گھر کو دیکھنے آتے ہیں اس کے ارد گرد گھوم کے دیکھتے ہیں ہر طرف سے بڑا خوبصورت دائیں بائیں آگے پیچھے جدر سے دیکھا وہ مکان بڑا خوبصورت اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں کوئی عیب نہیں مکان جتنا خوبصورت ہو سکتا ہے اتنا خوبصورت بنا ہوا لیکن لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس مکان کا ایک کونہ ایسا ہے کہ جہاں پر ایک اینٹ لگائی نہیں گئی تو اب یہ اس مکان کے اندر ظاہری اعتبار سے ایک کمی ہے کہ ایک اینٹ کی جگہ جہاں وہ پوری کی پوری خالی چھوڑ دی گئی لیکن جب وہ اینٹ وہاں رکھ دی جائے اب وہ مکان مکمل ہو گیا اب اس میں کسی قسم کی کوئی اینٹ رکھنے کی گنجائش باقی نہیں اب اگر کوئی اینٹ مزید اضافہ کیا جائے تو کیسے آئے گی اب اس کا دو طریقے ہو سکتے ہیں یا تو یہ ہے کہ مکان تو مکمل ہے لیکن ایک ہی رویسے ہی اس کے اوپر لگا دی جائے اب اگر ویسے ہی لگائیں گے تو مکان بدرما ہو جائے گا اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے سے لگی ہوئی اینٹیں ہیں ان میں سے ایک کو اکھیڑ دیا جائے اور اسے اکھیڑ کر اس کی جگہ دوسری لگا دی جائے تو گویا پہلی اینٹ نکلے گی تو دوسری آ جائے گی نبی ابنانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث مبارک میں یہ مثال بیان کر سمجھا دیا کہ یہ جو خوبصورت گھر ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کا سلسلہ ہے اور یہ سلسلہ جو ہے یہ ایک ایک نبی کے ساتھ مکمل ہوتا گیا حتیٰ کہ ایک نبی کی جگہ باقی رہ گئی اب وہ مکان پایہ تکمیل کو پہنچا ہوا وہ سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا اب وہاں پر صرف ایک نبی کی گنجائش ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَلَّ بِنَا وہ جس ایک نبی کی گنجائش وہاں پر باقی ہے وہ میں ہوں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں تو اب اس سلسلہ نبوت کے اندر مزید کسی نبی کا اضافہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مزید نبی بھی آ سکتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے بعد یعنی جب آپ نے اعلان نبوت فرما دیا اب اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو وہ سلسلہ نبوت جو مکمل ہو چکا ہے وہ اس سے زائد ایک نبی ہے اور لادمی بات ہے کہ جب سلسلہ نبوت اللہ نے مکمل کر دیا تو اس کے بعد جو نئی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہوگا وہ اس سلسلے کا حصہ نہیں ہوگا وہ جھوٹا ہوگا غلط ہوگا اور بد نمائی کا باعث ہوگا اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ نے فلان نبی کو معذول کر دیا اس کی جگہ خالی ہو گئی اور مجھے اس کی جگہ نبی بنا دیا اور یہ بھی محال اللہ تعالی جیسے نبی بنا دیتا ہے تو اس سے نبوت کا ختم ہو جانا اس سے نبوت کا واپس لے لیا جانا محال ہے اور جو یہ مانے کہ نبی کی نبوت ختم ہو سکتی ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے کافر ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں بیان کردہ مثال کے ذریعے انتہائی حسین انداز کے اندر بیان فرما دیا کہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا قصر نبوت کی تعمیر مکمل ہو چکی اور اس کی جو سب سے حسین کڑی تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی اور آپ کی تشریف آوری سے وہ قصر نبوت مکمل ہو چکا وہ سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا اور اب کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں یہ حدیثیں مبارک بخاری مسلم سننے کبرہ للبہقی اور مسند احمد کے حوالے سے عرض کی اس کے بعد دوسری حدیث مبارک وہ بھی اسی حدیث مبارک کو ایک دوسرے انداز کے اندر بیان کیا گیا ہے اور یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثل اس شخص کی طرح ہے جس نے گھر بنا کر مکمل کر دیا لیکن ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا اب سرکار فرماتے ہیں فَجِئِ تُوْ اَنَا تو میں آیا فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِنَا تو میں نے اس اینٹ کو رکھ کر اس گھر کو مکمل کر دیا اس مکانِ نبوت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کر دیا تیسری حدیث ممارک یہ حدیث ممارک مسلم شریف ترمزی شریف ابن ماجہ اور مسند احمد میں عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فُضِّلتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّنِ انبیاء پر فضیلت دی گئے مجھے وہ چھے چیزیں عطا کی گئیں جو اور نبیوں کو عطا نہیں کی گئیں چیزیں تو بہت ساری ہیں اس حدیث ممارک کے اندر چھے کا بیان ہے پہلی بات رشاد فرمائی کہ مجھے جوامع القلم عطا کیے گئے ہیں جوامع القلم کسے کہتے ہیں جوامع القلم یہ ہیں کہ کلام مختصر ہو لیکن اس کا مانا بہت سارا ہو اگر اس کی شرع کی جائے اس کی وضاحت کی جائے اس کے معانی میں غور کیا جائے تو پتا چلے کہ چند لفظوں پر مشتمل کلام اپنے اندر بے پناہ معانی رکھتا ہے کثیر فوائد پر مشتمل ہیں جیسے نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّات اعمال کا داروں مدار نیتوں پر ہے اب یہ تین لفظیں اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّات لیکن یہ حدیث مبارک اتنی جامع ہے کہ اس کی شرع کے اندر علماء اکرام نے پوری پوری کتابیں تصنیف کی ہیں اسی طرح اور بہت ساری حدیث مبارک ہے جن کی مثال دی جا سکتی ہے تو نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوبی عطا کی گئی کہ آپ مختصر الفاظ کے اندر بہت ساری چیزوں کو بیان فرما دیا کرتے تھے تو مجھے جوامع الْقَلِمْ عطا کیے گئے دوسری فضیلت فرمایا روب کے ذریعے میری مدد کی گئی روب کے ذریعے کہ نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب اور دب دبا اللہ تبارک و تعالی نے دشمنوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ایک مہینے کی مصافت سے میرا روب اللہ تعالی نے دشمنوں کے دل میں ڈال دیا تیسری بات رشاد فرمائی میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا یعنی جہاد ہوتا تھا جہاد کے اندر دشمنوں کا جو مال ملتا تھا پچھری شریعتوں کے اندر اس مال کو جلا دینے کا حکم تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے غنیمتوں کو حلال کر دیا کہ آپ اور آپ کی امت اسے استعمال کریں چوتھی فضیلت رشاد فرمائی فرمایا کہ تمام روح زمین کو میرے لیے آلہ تحارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا تمام روح زمین کو آلہ تحارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا پہلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان کو تیمم کی جہاں وہ اجازت نہیں تھی پانی کے ساتھ ہی غسل کریں گے پانی کے ساتھ ہی وضو کریں گے پانی کے ساتھ ہی تحارت حاصل کریں گے دوسرے نمبر پہ نماز پڑھنے کے لیے ان کی جگہ مخصوص تھی وہ اپنی عبادت اسی مخصوص مقام پر جا کر کر سکتے تھے وہاں سے ہٹ کر عبادت نہیں کر سکتے تھے لیکن ہماری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کے ذریعے بھی تحارت حاصل کی جا سکتی ہے مٹی سے بھی تحارت حاصل کی جا سکتی ہے اور دوسری کہ تمام روح زمین کو مقصد بنا دیا گیا تو ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ مخصوص جگہ جا کر عبادت کریں گے تو تو ادا ہوگی ورنہ ادا نہیں ہوگی ہم اگر روڑ کے کنارے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں تو بھی ہماری نماز ہو جائے گی اگر ہم اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ لیں تو بھی ہماری نماز ہو جائے گی مسجد میں پڑھیں گے تو بھی ہماری نماز ہو جائے گی جماعت کا وجود اپنی جگہ لیکن جو نماز کا ہو جانا ہے جو عبادت کا قابل قبول ہو جانا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمام روح زمین کے لیے کر دیا تو یہ چار چیزیں پانچویں چیز اشارت فرمائی کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا گدشتا نبی، گدشتا انبیاء، گدشتا رسول یہ ایک خاص قوم کی طرف یا خاص علاقے کی طرف نبی یا رسول بنا کر بھیج جاتے تھے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور چھٹی خصوصیت ارشاد فرمائی جس کا بطور خاص جو ہے وہ ہمارے موضوع سے تعلق ہے فرمایا وَخُطِمَ بِيَنْ نَبِيُّونَ اور مجھ پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا گیا مجھ پر نبیوں کا سلسلہ جو ہے یہ ختم ہو چکا اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ حدیث مبارک جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل اور حدیث مبارک جو بخاری شریف مسلم شریف ترمیدی شریف سننے کبرہ للنسائی اور المعجم الكبیر کے اندر ہے انساد بن ابی وقاسن رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلت حارون من موسی الا انہو لا نبی بعد حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت حارون تھے تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت حارون تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہیتور پر تشریف لے گئے تو اپنا نائب بنایا حضرت حارون کو تو حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے نائب بھی تھے اور خود نبی بھی تھے نبی ابباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک جہاد کے اندر تشریف لے جانے لگے تو آپ نے اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب بنایا کہ تم میرے بعد میرے نائب آپ کے دل کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاں وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں پیچھے بچے ہیں عورتیں ہیں تو مجھے تو ان کے اوپر جہاں وہ نگران مقرر کر دیا اور مجھے جہاں وہ اس جہاد میں شرکت کرنے کی سعادت جہاں وہ نہیں مل لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مراد یہ کہ تمہیں میں اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں اور یہ بھی ایک مقام و مرتبہ ہے لیکن ساتھ ہی یہ وضاحت فرما دی کہ حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے اور نبی تھے تم میرے نائب تو ہو لیکن نبی نہیں ہو اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو یہ حدیث و مارک کے آخری الفاظ لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی سری اور واضح دلیل اور یہ حدیث و مارک جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے یہ بخاری مسلم تنمیدی نسائی اور موجم کمیر میں اس کے علاوہ مستدرک میں اس کے علاوہ سننن بحقی میں اس کے علاوہ صحیح ابن حبان میں مصنف عبد الرزاق میں اور مصنف ابن ابی شیبہ یہ ساری حدیث کی مصنف اور مطبر کتابیں ہیں ان کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ایک اور حدیث مبارک یہ حدیث بخاری مسلم ابن ماجہ مصنف احمد اور المصنف للحاکم کے اندر ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ملکی انتظام ان کے نبی چلایا کرتے تھے بنی اسرائیل کا ملکی انتظام ان کے نبی چلایا کرتے تھے قُلَّمَا حَلَكَ نَبِيٌ جب کبھی کسی نبی کا وصال ہو جاتا خَلَفَهُ نَبِيٌ تو دوسرا نبی اس کا جانشین بن جاتا پہلا نبی وصال فرماتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین بن جاتا وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِ اور بے شک میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا وَسَتَكُونُ خُلَفَاءَ تَقْصُرُ اور میرے بعد خُلَفَاء ہوں گے جو بڑی قصر سے ہوں گے اس حدیث میں موارک کے اندر جن چیزوں کو بیان کیا گیا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب کی خبر بھی ہے آپ کی ختم نبوت کا بیان بھی ہے اور بنی اسرائیل کا ملکی انتظام کیسے چلتا تھا وہ بھی بیان کیا گیا پہلا تو بنی اسرائیل کا فرما دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نبی اپنی امت کو لے کے چلتا بنی اسرائیل کو لے کے چلتا جب اس کا وصال ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ دوسرے کو اس کا نائب بنا دیتا اس کا وصال ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک اور نبی موعوث فرما دیتا اس کا وصال ہوتا تو اور نبی کو موعوث کر دیا جاتا تو یوں جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام پہ در پہ ایک دوسرے کے بعد بنی اسرائیل کے اندر آتے رہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اب کیا ہوگا آپ کے بعد آپ کی امت کو چلانے کا سلسلہ کیسے ہوگا کیا بنی اسرائیل کی طرح کہ نبیوں کے بعد نبی نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں سراحہ سے فرما دیا لا نبی یبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا میرا جو سلسلہ ہے وہ میری امت کے غیرے نبی لوگ چلائیں گے میری امت کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ کیا ہوگا فرمایا کہ میرے بعد خلافہ ہوں گے اور وہ کسرت سے ہوں گے وَسَتَقُونُ خُلَفَاءُ تَقْصُرُ میرے بعد خلیفہ ہوں گے بکسرت ہوں گے یعنی خلافہ آئیں گے آپ کے بعد صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضہ امام حسن امیر معویہ رضی اللہ تعالی عنہم تو یوں جہاں وہ خلافہ کا سلسلہ وہ آپ کے بعد چلتا رہا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا اور میری امت کا جو انتظام مملکت کا سلسلہ ہے وہ خلافہ کے ذریعے چلے گا ایک اور حدیث میں مارک یہ حدیث تلویزی شریف مسند احمد مسند ابو یعلا اور المستدرک للحاکم میں ان انا سبنی مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک رسالت اور نبوت منکتے ہو چکی رسالت اور نبوت ختم ہو چکی پس میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہ رسول ہوگا اس حدیث میں مارک کے اندر یہ حدیث میں مارک ایک اور مفہوم کو بڑا واضح کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت دونوں منکتے ہو چکی اب میرے بعد نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی اگر صرف یہ کہا جاتا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا تو کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا تھا یا یہ شبا ہو سکتا تھا کہ شاید نبی آئے گا کیونکہ رسول ایک مخصوص اس کی ایک تعریف ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی ہو لیکن رسول نہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول اور یہ جو عموم کے ساتھ دو لفظوں کے ساتھ بطور خاص بیان کیا گیا کہ نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول اور جس کو دوسری روایت کے اندر لا نبی آبادی کے ساتھ بیان کیا کہ کوئی نبی میرے بعد نہیں ہوگا یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ نبی ہونا اور رسول ہونا یہ ایک مرتبہ ہے یہ ایک مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرماتا ہے آدمی اپنی محنت کے ساتھ اسے حاصل نہیں کر سکتا بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لبوت کا دعویٰ کیا ان میں کسی نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں تو نبی پاک علیہ السلام نے نفی فرما دی کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا کئیوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا نبی پاک علیہ السلام نے ان کی نفی فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اچھا پھر ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کے مانع کے اندر گڑبر کرنے کی کوشش کی کہ نبی کی قسمیں ہوتی ہیں جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کہ اس نے کہا کہ نبی کی اقسام ہوتی ہیں ایک نبی زلی ہوتا ہے ایک نبی بروزی ہوتا ہے تو میں جو نبی بن کے آیا ہوں وہ زلی اور بروزی نبی بن کے آیا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انر رسالاتا والنبوواتا دو لفظی رشاد فرمائے اس میں کسی قسم کی کوئی قید کوئی تخصیص کوئی استثناء کوئی فرد خارج نہیں کیا کسی قسم کا ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ بغیر کسی قید کے متلکا انشاد فرما دیا کہ کسی بھی قسم کی نبوت اور کسی بھی قسم کی ذسالت اب ختم ہو چکی میرے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی رسول ہوگا اور پھر حقیقت بھی یہ ہے کہ نبوت کی اس طرح کی کوئی قسم ہے بھی نہیں یعنی دیسے جو ہے وہ انبیاء اور رسولوں کے دراجات کے اندر تفاوت ہے علوالعظم رسول ہیں وہ علیدہ ہیں پھر دوسرے ہیں لیکن یہ جو ذلی اور بروزی نبی والی استثناء ہے یہ تو اصلاً باطل و مردود ہیں اس استثناء کا اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ اجماع امت کے اندر نہ کسی طرح کے بھی کسی بڑے سے بڑے بزرگ سے اس طرح کی کوئی قسم جو ہے وہ مروی ہے نہ کسی نے اس طرح کی کوئی چیز بیان کی لہذا اب جو ذلی یا بروزی یا کسی بھی قسم کا کوئی اور نبی کی قسم بیان کر کے کہتا ہے کہ میں اس معنی کے اندر نبی ہوں وہ بہر صورت دائرہ اسلام سے خارج کیونکہ یہ شریعت کی وہ استلاحات ہیں جن کو اپنی مرضی سے مروڑا نہیں جا سکتا جن کو اپنی مرضی سے بدلانی جا سکتا اگر نبی اور رسول کے بارے میں اس طرح کی استلاحات بنانا شروع ہو جائیں کہ ذلی نبی اور بروزی نبی تو کل کوئی خدای کے بارے میں یہ دعویٰ کر دے گا کہ ذلی خدا اور بروزی خدا میں بھی تمام لوگوں کا معبود ہوں ذلی اعتبار سے بروزی اعتبار سے تو جیسے خدای معبودیت جو ہے معبود ذلی اور معبود بروزی نہیں ہو سکتا اسی طرح نبی ذلی اور نبی بروزی بھی نہیں ہو سکتا تمام کی تمام اقسام نبوت جو حقیقتاً ہوں اس طرح کی غلط اسطلاح کے اعتبار سے نہیں اور تمام کی تمام اقسام رسالت یہ ختم ہو چکی بے شک رسالت اور نبوت منکتے ہو چکی ختم ہو چکی نہ میرے بعد کوئی رسول ہے نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اس کے بعد اگلی روایت یہ روایت ہے یہ کنجل امال کے اندر ہے حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ارشاد فرمایا کنتو اولاً ناس فی الخلق وآخرہم فی البعث فرمایا میں پیدائش میں سب سے پہلے ہوں اور بعصت میں سب سے آخر ہوں دو چیزیں بیان فرمایا پیدائش میں سب سے پہلے ہوں پیدائش میں کیسے پہلے سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام پیدا ہو تو یہاں انسانوں کی پیدائش کا بیان نہیں بلکہ جملہ مخلوقات کی پیدائش کا بیان کہ تمام مخلوق انسان جن فرشتے دیگر مخلوقات ارش و فرش زمین و آسمان لوہ و قلم ان تمام کے اندر جس کی سب سے پہلے تخلیق کی گئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی کہ آپ کے نور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا جیسے حدیث مبارکہ کے اندر موجود بھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا اور دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یا جابیو ان اللہ خالقا قبل الاشیائی نور نبیہی کا من نوریہی فرمایا کہ اے جابیر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا یعنی اپنے نور کی ذاتی تجلی سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا تو حدیث مبارکہ جو پہلا جملہ ہے وہ اس اعتبار سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کنتو اولن ناس فی الخلق پیدا ہونے میں میں تمام لوگوں سے پہلے ہوں و آخرہم فی البعث اور دنیا کے اندر بطور نبی کے آنے میں میں سب سے آخری ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اب آپ کے بعد کسی نبی کے آنے کی کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائش لے ایک اور حدیث میں ہمارے یہ حدیث میں ہمارے مسند احمد الموجم الكبیر اور مسند بزار کے اندر موجود ہے انعرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی عند اللہ لخاتم النبیجین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْ جَدِلُنْ فِي تِینَتِهِ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاد فرمایا بے شک میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین تھا اور بے شک اس وقت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے یعنی سرکار علیہ السلام کو جو مرتبہ ختم نبوت عطا کر دیا گیا آپ جو دنیا میں تشریف لائے وہ تو اب آخر میں تشریف لائے جیسے ابھی انیس میں بیان کیا لیکن جو آپ کو ختم نبوت کا مرتبہ دے دیا گیا تھا سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت تو آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے آدم علیہ السلام ابھی اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے یعنی آپ کا جو مٹی کا پتلا بنایا گیا جس میں اللہ تعالی نے روح ڈال کر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گندے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس وقت خاتم النبیین بنایا ہوا تھا بی اینی ہی اس وقت بنایا یہاں اس کا بیان نہیں ہے اس سے کروڑوں سال پہلے ہو سکتا ہے مراد یہ کہ ختم نبوت کا مقام آپ کو اس وقت بھی حاصل تھا جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس وقت بھی حاصل تھا جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ایک اور حدیث و مارک یہ ختم نبوت کا وہ مقام کہ جس کا بیان جو ہے وہ تخلیق آدم سے پہلے کا ہے دوسری حدیث و مارک سننے دارمی میں اور کنزل اممال میں ہے انچابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخرا و انا خاتم النبیجین ولا فخرا و انا اول شافعین و اول مشفعین ولا فخرا ارشاد فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین میں تمام رسولوں کا قائد ہوں ولا فخرا اور فخر نہیں کرتا یعنی اللہ تعالی نے اتنا بڑا مقام دیا کہ تمام رسولوں کا قائد بنا دیا تمام رسولوں کا رہنما بنا دیا لیکن فخر نہیں کرتا کہ فخر اللہ تعالی کو پسند رہے اور فرمایا کہ و انا خاتم النبیجین ولا فخرا اور میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا اور فرمایا کہ و انا اول شافعین و اول مشفعین ولا فخرا اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا اور جس کی شفاعت بروز قیامت سب سے پہلے قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں گا لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا تین باتیں ارشاد فرمائیں تینوں باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے بیان میں ہے پہلی بات تمام رسولوں کے قائد دوسری بات آپ خاتم النبیجین تیسری بات اول شافع اول مشفع سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت بھی آپ فرمائیں گے اور سب سے پہلے شفاعت آپ ہی کی قبول کی جائے گی آپ سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کرے گا نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ ماں باب نہ کوئی سولہ نہ کوئی اور لوگ نہ اتکیہ نہ اسکیہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے شفاعت نہیں کر سکے گا آپ شفاعت شروع فرمائیں گے اس کے بعد پھر بکیا کی شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا اور جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی وہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب سب سے پہلے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اشفا تو شفا اے محبوب سجدے سے سر اٹھائیے شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے اور اس حدیث مبارک میں جو ہمارے موضوع کے متعلق وہ فرمائے کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت سے فرما دیا کہ میں خاتم النبیین اور خاتم النبیین کا معنی بھی احدیث مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ اس کا معنی یہی ہے نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے یہ جتنے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے گزرے ہیں تو وہ آیت ختم نبوت میں تعویلیں کرتے تھے اس کا معنی کچھ اور بیان کرتے تھے تو احدیث مبارکہ سے واضح ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی بنتا ہی یہ ہے کہ نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے یعنی آخری نبی اس کے بعد ایک اور روایت اور یہ روایت جہاں یہ مسند احمد میں موجود ہے اَن عبداللہ بن عمر يقولو خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً کالمودع فقال انا محمد النبی الامی قالہو ثلاث مرات وَلَا نَبِيَّ بَعْدِ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہماً روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سے اس انداز کے اندر کلام فرمایا کہ گویا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں گویا ہمیں رخصت فرما رہے ہیں ارشاد فرمایا کہ اَنَا مُحَمَّدٌ النبی الامی فرمایا کہ میں محمد ہوں نبی امی وَلَا نَبِيَّ بَعْدِ اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا گویا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی صحابہ اکرام کو مختلف انداز میں اور مختلف طریقوں سے یہ عقیدہ سکھاتے رہے بتاتے رہے ان کے ذہنوں میں بٹھاتے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تشریف لانے والا نہیں ہے اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک یہ حدیث مبارک یہ ایک اور انداز کی ہے ابھی تک وہ حدیث مبارک میں نے بیان کی جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراحہ سے یہ فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ اس انداز کی جتنی حدیثیں تھی جو یعنی میں نے جمع کی تھی وہ میں نے ارض کر دی اب وہ احادیث مبارک کہ جن احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر بھی عطا فرما دی کہ میرے بعد نبی تو کوئی نہیں یعنی سچا نبی البتہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے میرے بعد آتے رہے ہیں چنانچہ جو روایات ہیں تو ارض کرتا ہوں پہلی روایت ابو دو شریف میں مسلم شریف میں ترمیدی شریف میں ابن ماجہ میں اور بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک موجود ہے بخاری شریف میں الفاظ جو ہے وہ تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن ان احادیث ان کتابوں کے اندر اس حدیث کا مفہوم جو ہے وہ موجود حدیث مبارک عن ثوبانا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زواری الارضہ او قال ان رب زواری الارضہ فرعید مشارقہ و مغاربہ و انہو سیکون فی امتی کذابون سلاثون کلہم يزعم انہو نبیجن و انا خاتم النبیجین لا نبی بعد حضرت صوبان رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے میرے لئے تمام روح زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھ لیا یہ حدیث مبارک پھر آگے چلتی جارہی ہے پھر اس کے آخر میں ہیں فرمایا کہ و انہو سیکون فی امتی کذابون سلاسون فرمایا ان قریب میری امت میں تیس کذاب ہوں گے کذاب جھوٹ بولنے والے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے کیا کریں گے کلہم يزعم انہو نبیجن ان میں ہر ایک کا گمان ہوگا کہ وہ نبی ہے و انا خاتم النبیجن حالانکہ میں تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس حدیث و مارک کے اندر دو چیزوں کا بیان ہوا پہلے تو فرما دیا کہ اللہ تعالی نے ساری روح زمین کو میرے لئے سمیٹ دیا تو ساری سمٹ کے میرے سامنے کر دی اور زمین کا مشرق مغرب یہ سارے کا سارا میں نے دیکھ لیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت مشاہدہ اور یہ آپ کے علم کے حصول کا ذریعہ اور یہ آپ کا علم مبارک دوسری بات ارشاد فرمائیں کہ میری امت میں تیس جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے تیس جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئیں گے جن میں ہر ایک کا دعویٰ اور گمان یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اس حدیثوں مبارک میں دو باتیں ان جملوں کے اندر دو باتیں مزید آگئیں ایک تو یہ کہ آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا اور ایسے لوگ آئیں گے یہ بھی پتا چل گیا یہ غیب کی خبر ہے فرما دیا کہ ایسے لوگ آئیں گے چنانچہ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں مسائلما قضاء اس کے بعد وہ ایک عورت ایک اور مرد ان لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کرنے والے آتے رہے قریب زمانے کے اندر جہاں مرزا قادیانی اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو یہ سارے کے سارے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قضابون یہ جھوٹے ہیں انتہائی جھوٹ بولنے والے ہیں ان میں ہر کوئی یہ گمان کرنے والا ہے کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ حدیثوں مہارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غیب کی خبر بھی ہے اور آپ کے بعد نبوت کے سلسلے کے ختم ہونے کی دلیل بھی ہے دوسری روایت مسلم احمد میں ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ستائیس دجال اور قضاب ہوں گے دجال اور قضاب ہوں گے ان میں سے چار عورتیں ہوں گی اور میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری عدیثوں مبارک پہلی عدیث کے اندر جہاں وہ تیس کا عدد ہے یہاں بھر جہاں وہ ستائیس کا عدد ہے تو یہ نیچے والا عدد جہاں وہ بڑے عدد کا انکار نہیں کرتا تیس کے اندر جہاں وہ ستائیس بھی داخل ہے تو فرمائے کہ میری عمت میں ستائیس دجال اور کذاب ہوں گے اور یہ دجال اور کذاب کون جو جھوٹے دعوے کرنے والے ہوں گے جن میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی ہوں گے اور نبی پاک علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ چار ان کے اندر عورتیں ہوں گی چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارک کے فوراں بعد ایک عورت نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اس کا واقعہ سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے مکیہ عورتیں ان کے بارے میں تاریخ کا مطالعہ گھر ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ مزید گزر گئی ہو یا ابھی آنے والی ہو تو بہرحال یہ چار عورتوں والی پیشنگوئی یہ بھی قطعی طور پر سچی اور یقینی ہے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ دجال اور کذاب ہوں گے اور خاتب النبیجین میں ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں اللہ تبارک و تعالی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیثیں مبارکہ کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی ربی